بہت شکریہ بابر بھائی وقت دیا بڑا ہی ایک خوفناک سا کیس ایک پانچ سالہ معصوم بچے کو تابان کے لیے اگواہ کر لیا گیا کس طرح سے وہ اگواہ کی باردات ہوئی اس کے بعد کس طرح سے ٹاسک ملا اور اس میں کامیاب بھی کس طرح سے ملی خاص طور پر اتنا بڑا کیس تھا تابان کے لیے ایک معصوم بچہ اگواہ ہوا تھا کیسے کام کیا اس پر کس جذبے کے ساتھ کام کیا وہ ذرا تفصیلی اگاہ کریں شروع سے لے کر آخر تک بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ تشریف لائے دیکھیں جیسے سب سے پہلی باب تو یہ ہے کہ یہ جو اگواہ برائی تابان ہوا یہ بڑی مدد کے بعد ہوا یہ ٹرین ختم ہو گیا تھا اور لاہور پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا بہت بڑا چیلنج تھا اچانک یہ اگواہ برائی تابان کی واردہ پھر سے جنم لے دیا مجرمان نے ہوئی کون لوگ ہیں تو یہ ایک مسٹری تھی سترہ تاریخ کو پچھلے ماہ یہ کیس سینڈوور ہوتا ہے سترہ ماہ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سی ای ای ہمیشہ ٹیکنیکلی اور پھر اپنی جو ایک ایکسپورٹیز ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم نے تقریباً فورٹی ایٹ آرز میں یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اٹھ تالیس گھنٹوں میں فورٹی ایٹ آرز میں ٹھیک ہے اور شاید اگر یہ ایک عام نویت کا کیس ہوتا ڈکیٹی ہوتی ہے اور اس طرح کا کوئی بھی جرم ہوتا تو پولیس پرامٹ ایکشن کرتی اور فوری طور پر مجرمان جو تھے ان کو گرفتار کیا جا سکتا لیکن یہاں پہ ایک بچے کی زندگی یہ حصہ انتہائی سینسٹیف پانچ سال کا معصوم بچہ ہے اور وہ معصوم بچہ خطرے میں ہے اس کی زندگی خطرے میں جو مجرم ہیں ان کے متعلق ہمیں پتہ چل گیا کہ انتہائی سفاق سابقا ریکارڈی آفتا لوگ ہیں اور اس میں جو ایک بڑا سینسٹیف پانچ یہ تھا کہ اس گھر کی ایک عورت اس بچے کی سوتیلی نانی پچیس سالہ میوش اس کا ماسٹر پانچ ہے اچھا آپ جی یہ وعدات شروع ایسے ہوتی ہے کہ جوید نامی لڑکا ہے جو میوش کا بھائی ہے وہ شہباز سابقا ریکارڈی آفتا کریمینل اس کا دوست ہے وہاں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے میوش سے اور وہ دوستی میں تبدیل ہو جاتے ہیں جوید کس کا بھائی ہے جوید میوش کا بھائی ہے اچھا میوش کا بھائی ہے اور وہ شہباز جوید کا دوست ہے ٹھیک ہے وہاں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور یہ فائنلی ان کا معاشقہ شروع ہو جاتا ہے اچھا اچھا سفتیش میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو irrelevant ہیں شہباز اپنے ہلکہ احباب میں اپنی فیملی میں میوش کو اپنی بیوی انٹریڈیوز کرواتا ہے صحیح اور یہ اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ بیوی کو لے کہ کہیں دوبائی نکل جائے گا اور یہ پیسہ کمانے کا ایک آسان راستہ انہوں نے تلاش کیا انتہائی گھنونی واردات کر کے وہ پیسہ کمانا چاہتے تھے اور اس پیسے کے بل پہ وہ دوبائی میں اپنا بزنس کرنا چاہتے تھے اور یہاں سے انہوں نے فرار ہو جانا تھا یہ پچیس سالہ میوش ٹپ دیتی ہے پچیس سالہ جی کہ ہمارے گھر کا ایک بچہ ہے دماد کا بیٹی کا بیٹا شادی شدہ ہے میوش جی میوش کی شادی اسی فیملی میں ہوتی ہے یعنی کہ بچے کے نانے سے اچھا بچے کے نانے کی یہ دوسری بھی دی ہے بچے کی سوتے لینہ یہ پلان کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے زمین بھی ہے اور بالخصوص جو بچے کا نانا ہے اس کی جہداد پہ اس کی نظر تھی کہ یہ جہداد بھی بھلے بک جائے لیکن تاوان لیں گے یہ پلاننگ کرتے ہیں بچے کو اغواہ کرتے ہیں بچے کے اغواہ میں دو لوگ شامل ہیں ایک شہباز اور ایک عویس آپ نے اگر فوٹیجز دیکھی ہوں تو ایک مورسیکل پہ دو لوگ بچے کو لے کے جا رہے ہیں سینٹر میں بچہ بٹھایا ہے وہ جو بچے کو لے کے پیچھے بیٹھا ہے بچے کے موں پہ ہاتھ رکھا ہے وہ ہے شہباز وہ ہے شہباز جو بائی چلا رہا ہے وہ ہے عویس اور یہ دونوں ہارڈن کریمنلز ہیں صحیح صاحب کا ریکارڈ یافتہ ڈیکوائٹس ہیں روپرز ہیں اور ان لوگوں نے فائر بیمارے میں مختلف وارداتوں ہیں صحیح صحیح یہ جو عویس ہے یہ بڑا سنگین وعیت کی وارداتیں کرنے گا خطرناک خطرناک لوگ ہیں اس پلاننگ کو انجام دینے کے بعد بچہ جب اغوا ہو جاتا ہے تو وہ بچے کو مختلف جگہ پہ لے جا کے چھپاتا ہے اس میں مہوش کا گھر بھی شامل ہے جہاں پہ مہوش کے ماباپ رہتے ہیں اس میں اس کا شہباز کا اپنا گھر بھی شامل ہے جہاں پہ وہ اس کو اپنے دوست کا بچہ بتا کے دو دن کے لیے رکھتا ہے اور مختلف جگہ پہ وہ رکھتے رکھتے پھر فائنلی سرائے علمگیر پہنچاتے ہیں سرائے علمگیر میں دو لوگ ان کو ملتے ہیں جو ان کے صاحب کا دوست ہیں وہ بھی کریمینل ہیں وہاں پہ پھر یہ پلان ہوتا ہے کہ اب اس کا تاوان لیا جائے گا اور اس کے لیے وہ ایک دبائی کا نمبر لیتے ہیں دبائی میں ایک شخص پر یہ آلموسٹ کوئی 24 آرز کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہو گیا وقوعے سے اگلے دن کال آجاتی ہے مدعی کو بچے کے والد کو کہ دس کروڑ پہ تاوان دے دیں سندر تھانے میں یہ مقدمہ ہے جی سندر تھانے کا یہ مقدمہ ہے تیرہ تاریخ کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور سترہ سے یہ اس میں پولیس سی آئی انوال ہو جاتی ہے فائنلی یہ سرائے علمگیر والے لوگ جو ہیں یہ دبائی سے کانفرنس کال کے ذریعے یہاں پہ کالنگ شروع کر دیتے ہیں مدعی کو یعنی بچے کے باپ کو وہ دس کروڑ روپے تاوان کے لیے بچے کا والد سترہ لاکھ روپے بمشکل کے اسے کٹھے کرتا ہے لیکن یہ جو مہوش ہے اس کو چون کے اندر کی سٹوری کا پتہ تھا کہ یہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ اپنی زمین بیچ سکتے ہیں میرا جو خامد ہے یعنی بچے کا جو نانہ ہے وہ اپنی گاڑیاں بیچ سکتا ہے تو پیسے ان اکٹھے کی اجازے ہیں اکٹھے کر سکتے ہیں یہ لوگ بیڑھ اکٹھے کر لیتے ہیں اور ان کی ڈیل تقریباً تیہ بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ میوش آڑے آتی ہے اور کہتی نہیں پانچ کروڑ کی تو مجھے وائٹز آ رہی ہیں کہ پانچ کروڑ پہ کٹھا ہو جائے گا لہٰذا آپ اس کو کسی صورت بھی پانچ کروڑ پہ سے نیچے نہ ڈن کیجئے گا اینیویز اس میں ایک بڑا ہی خطرناک ایک انتہائی تکلیف دے جو بات ہے وہ سامنے آتی ہے کہ میوش اور اس کے دوست اس کے عاشق شہباز کے درمیان ایک بات ہوتی ہے اور وہ بات ہی ہوتی ہے کہ تابان بھی لے لیا جائے گا اور بچہ بھی واپس نہیں کیا جائے گا بچے کو سندھ لے جا کے فروغت کر دیں گے تو یہ دل پہ ہاتھ پڑنے والی بات تھی ہم سب لوگ جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے یہ آپ تک اس وقت معلومات پہنچ رہی تھی کہ یہ بعد میں ساری چیزیں سامنے آئیں گے نہیں یہ انفرمیشنز ہماری ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں آئی ٹی سپیشلسٹ لگے نہیں ہے اس پہ ٹی این نائٹ ٹوئنٹی فور آرز اس پہ کام ہو ہم لوگوں نے کوئی بھی کام ہوم وک کے بغیر نہیں کیا اس میں محمد علی بات صاحب ڈی ایس پی سی اے اے اور ان کی جو ٹیم ہے آئی ٹی کی میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں بلکہ وہ شاباش کے مستحق ہیں کہ جس جان فشانی سے اور جتنے جذبے کے ساتھ اس ٹیم نے کام کیا جس میں وقاسو لسن ہے آمیر ہے اور سپیشلی خرم جو آئی ٹی کا سپیشلسٹ ہے اور قاسم ایک لڑکا ہے بڑا ینگ لڑکا ہے بڑا انرجیٹک لڑکا ہے ان سب لوگوں نے اپنی جان ماری ہے اس میں یہ جو دن ہے تفتیش کے کوئی اپنے گھر نہیں جاتا یہ جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھی ہوئے ہیں یہ ویٹنگ روم بھی تھا یہ ریٹائرنگ روم بھی تھا یہ ڈائننگ روم بھی تھا غرض یہ کہ اسی کمرے میں سوئے بھی ہیں تو انہی کرسیوں پہ کام کیا ہے یہی پہ کرسی پہ تھوڑی دیر کے لیے گردن سیدھی کر لی ہے گھر نہیں گئے کیونکہ کپتان کا حکم تھا ایس پی سی آئی یہ خود نہیں گھر گئے ان کا یہ حکم تھا کہ گھر جائیں گے نہیں ہم گھر ہم تب جائیں گے جب یہ بچہ مل جائے گا جب کیس سولب ہوگا بچہ پازیاب ہو جائے گا اور اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے کتائی طور پہ میں کچھ اس میں اگزیجریشن سے کام نہیں لے رہا ہم لوگوں کو کھانا بھول گیا تھا ہم لوگوں کو چائے بھول گئی تھی چائے تب یاد آتی تھی جب شدید سردرد ہوتا تھا جب سی آئی کے پاس یہ کیس آتا ہے تو پھر 48 آرز میں ہم اس کو خیر و آفیت اپنے والدین کے پاس پہنچے مجرمان چونکہ ہمارے سامنے تھے ہمیں پتا تھا کہ جیسی بھی صورت آل ہوگی ہم نے نئے ریسٹ کر لینا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے ملزمان ملزمان انہیں ہم نے ہر صورتہ ریسٹ کر لینا تھا اگر ہم پرامٹ ایکشن کرتے تو اس میں بچے کو نقصان ہو سکتا تھا سو اس کا انتظار کیا گیا ایسا محول بنایا گیا ایسے سلکمسٹانسز بنائے گئے کہ ہم نے اس صفاق مجرم کو مجبور کر دیا کہ وہ سرندر کریں وہ کس طرح سے مجبور کیا گیا دیکھیں جی اس میں بہت ساری ٹیکنیکالیٹیز ہیں کچھ کوٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں تو میں یہ شاید آن کیمرہ یہ باتیں نہیں بتا سکوں گا آپ کو میں آف تی ریکارڈ بتا دوں گا ہم نے اس کا شکنجہ ڈائٹ کر دیا سادہ زبان میں ہم نے ان کرمینلز کے گھروں کو کارڈن آف کیا ہوا تھا ہم نے جہاں بچہ ہمیں پتا تھا کہ رکھا گیا ہوگا اور وہی ہماری بات درست ثابت ہوئی اس ایریا کو کارڈن آف کیا ہوا تھا وہ بھی سرائے علمگیر جی سرائے علمگیر ہم نے کوئی کارڈنر چھوڑا نہیں اور یہ کتنے دن گزر گئے ہیں آپ جی سیونٹینٹھ ڈی یہ ہم نے کاروائی مکمل کر لی نہیں یہ جو اب آپ بات بتا رہے ہیں کہ وہ سرائے علمگیر میں جہاں پہ بچہ موجود تھا سال دن وہاں رہا جی سرائے علمگیر میں دو دن ایک جگہ رہا تین دن ایک جگہ رہا ایک رات ایک جگہ رہا مختلف پوائنٹس پہ وہ اس کو لے کے پھرتا رہا ہے سیف لکھنے کے لیے تو جو فائنل اس کی جو لمبا پیرٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے سرائے علمگیر کا تو آلموسٹ کو سیمنٹ ڈوئیٹ ڈیز وہ سرائے علمگیر میں کیام کرتا ہے چونکہ وہاں اس کے کرمینل ساتھی موجود تھے وہاں ڈیرہ موجود تھا بچے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم بچے کے قریب پہنچ گئے ہیں ہم نے اس شخص کو مجبور کر دیا کہ اب وہ سرائنڈر کرے گا اب اس کو اپنی جہاں بھی بچانی ہے اس نے راہ فرار بھی اختیار کرنی ہے اور ہم نے بچے کو بازیاب کروانا ہے تو فائنلی وہ بچہ ہم نے باحفاظت لہور سے بازیاب کروانی ہے لہور سے بچہ الحمدلللہ لہور سے نہ جی نہ 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 بلکل نہیں الحمدلللہ لہور سے وہ بچہ بازیاب ہوا اور وہ ہماری پلیننگ کے نتیجے میں لہور سے برامت ہوا میوش کو آپ نے پکڑ لیا تھا پہلے میوش کو ہم نے پکڑا نہیں میوش ہماری سیرویلنس میں تھی میوش کو ہم نے آخری وقت تک نہیں پتا چلنے دیا کہ تم ہمیں ہر چیز بتا رہی ہو خود ہی صحیح صحیح میوش کو ہم نے نہیں پتا چلنے دیا میوش وہاں پہ بڑی کمفٹے ہوئی آزاد چھوڑا ہوا تھا میوش پہ نگرانی تھی سیرویلنس ٹیم لگی ہوئی تھی اس کی تمام مومنٹس جو تھی وہ مانیٹر کر رہے تھے یہ کس وقت فون کرتی ہے کہاں چھپ کے فون کرتی ہے کس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں پولیس کے سامنے تھی لیکن پولیس نے کسی کو بینک نہیں لگنے دی فانیلی وی ایناؤنسٹ کہ ہمیں پتا چل چکا ہے شہباز کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے عویس کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل چکا ہے غرض یہ کہ اس کے تمام کردار جو تھے ان تک پولیس نے یہ میسج کنوے کر دیا کہ آپ اب چھپے ہوئے رستم نہیں ہیں آپ ایک گندین آلی کے کڑے ہیں جو ہمارے سامنے آ چکا ہے اچھا اس کا انہوں نے پریشت مدعی کو تو نہیں دیا کہ پولیس کو بتا دیا ہم بچے کو مار دیں گے ایک لمحے کے لیے یہ صورتحال سامنے آئی مدعی کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ نے پولیس کو انوالف کر لیا ہے اور پولیس اب ایکشن کرے گی ہم آپ کے بچے کو میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہا میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا کیونکہ میں بھی بچوں مالا ہوں کہ جس قسم کے الفاظ خوف زدہ کرنے والے انتہائی تکلیف دے الفاظ جو باپ کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے مدعی تو ریڈی آپ کے ساتھ جی وہ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ آ چکے تھے ہم نے سب کچھ سنا اور پرداشت کیا اس لمحے کے لیے کہ بچہ ہماری گود میں آجائے اور فائنل مومنٹ جب میں محمد علی صاحب ایس پی صاحب سی آئی ای آس خود ایس ایس پی انویسٹیگیشن لہور خود ڈی ای جی انویسٹیگیشن لہور خود ساتھی طور پر فیزیکلی اس آپریشن میں موجود تھے تمام جی جی یس 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 یہ میں بتا رہا ہوں نہیں کہ یہ بچہ ہمارا بچہ تھا یہ بچہ یہ پولیس سن تھا جی ہم نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ یہ کسی کا بچہ ہے کس کا بچہ ہے یہ پولیس سن تھا اور ہم لوگ ایک اپنے بچے کو برامت کرنے کے لیے اپنے بچے کو بازیاب کرانے کے لیے ایک کوشش کر رہے تھے وہ کوشش میں اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دے دی اور فائنلی ہم نے لہور سے وہ بچہ برامت کر لیا جب وہ بچہ اس پی سی اے یہ نے اپنی گود میں اٹھایا اور ہم اپنے آفس کے لیے اپنے سینٹر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک رکت امیز محول تھا آنسو تھے بے اختیار آنکھوں سے چلگ رہے تھے خوشی اور تکلیف کا ایک ملی جلی جو قفیت تھی وہ بتا ہی نہیں جا سکتی وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے دیکھ کے محسوس کی جا سکتی ہے اس کے بعد ملزمان کس طرح سے گرفتار ہوئے وہ پولیس تو بلائنٹ ٹریس کر لیتی ہے یہاں تو سامنے آ چکی تھی چیزیں اور میری ذاتی دور پہ جو ایک میں بات کہتا ہوتا ہوں میں آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ بندہ زمین کے اندر نہ چلا جائے اور آسمان میں غائب نہ ہو جائے خوش اسی سرزمین پہ تو پولیس سے چھپ نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا بلکل ایسے وہ ملزمان بھی پھر باری باری گرفتار کی ہے وہ کس طرح سے گرفتار ہے دیکھیں یہ جو شہباز ہے اس کے مطالب پتہ جلا گئے یہ بسین میں انہوں نے اپنا ایک ہیڈکوارٹر بنا لیا تھا اس بارداد کے بعد کینٹونمنٹ کے ایریا کو سیف سمجھتے ہوئے محفوظ سمجھتے ہوئے کینٹونمنٹ ایریا کو انہوں نے چنا کہ جی وہاں پہ زیادہ پولیس کی مومنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور سیف ہیری ہے تو وہاں پہ کوئی ہیون سیف ہیون ڈرون لیا جائے تو وہ وسین کا علاقہ ہے علاقہ تھا نا باٹا بور وہاں پہ شہباز اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ اس کا بہت بڑا گینگ ہے جو اغواکار نہیں ہے لیکن اس کے گینگ میمبرز ہیں وہ روبرز ہیں وہ ڈیکوائٹیز کرتے ہیں اچھے شہباز اور ویس کے ساتھ دو سہولت کروں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو ان سب لوگوں نے خود کو چھپایا ہوا تھا بسین میں سب سے پہلے تو ہم گرفتار کرتے ہیں اکرم کو اور سجاد کو یہ وہ سہولتکار ہیں جو ٹیلی فون کال کے ذریعے کانفرنس کال کے ذریعے طوان طلب کرتے ہیں اور وہ معاملات ان کا کام یہ ان کا یہ کام تھا پناہ دینا اور طوان کی رقم طے کرنا ہم ان کو ارسٹ کر لیتے ہیں وہ جب ارسٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے شہباز کی اماجگاہ کا پتہ چل جاتا ہے اویس کی اماجگاہ کا پتہ چل جاتا ہے پہلا ریڈ ہوتا ہے اس ریڈ میں پولیس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اور بڑی شدید فائرنگ کے بعد جو شہباز ہے وہ مردان ملتا ہے باٹا پور کے علاقے میں اور وہاں سے یہ اویس وغیرہ اور اس کے دو تین اور ساتھی وہ فرار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں اور یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے اور یہ بھی کنفرم تھا کہ انہوں نے لہور نہیں چھوڑا یہ ہے سم ویر اراؤنڈ ان لہور تو پھر وہ ہماری کریڈٹ گوز تو دا آئی ٹی ٹیم وہ آئی ٹی ٹیم دکاؤٹ کر لیتی ہے ایک ایسا نمبر ایک ایسا شخص کہ جس کا پیچھا کرتے کرتے ہم عویس تک پہن جاتے ہیں اور فائنلی عویس بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ رب العالمین نے اوپر یہ فیصلہ کر لیا کہ نیچے فساد برپا کرنے والوں کو کس انجام تک پہنچانے ہیں دو ملزمان اس میں جو مرکزی ملزمان تھے وہ مارے جا جائیں اور تین آپ نے حراست تھے جی تین ہماری حراست تھے ایک مہوش مہوش جس نے گیا کہ پچے کو باکر بایا اکرم اور سجادت وہ سہولتکار ایک شخص ابھی بکایا ہے جو کانفرنس کال دبائی سے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد گرفتار ہو جائے گا بیرون ملک ہے اس کا ایک پروسس ہے اس پروسس کو فالو کریں گے وہ بھی انشاءاللہ منظریں آن پے آئے گا اس کو بھی لے کے آئیں گے بہت شکریہ آپ برسات تینکیو